مووی کے سٹارٹ میں ہم کیٹ فومن نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ایک پارٹی میں آئی ہے وہ یہاں ایک خاص ارادے سے آئی تھی اس پارٹی میں اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوتی ہے وہ لوگ تھوڑی دیر بات چیت کرتے ہیں اور دونوں علیدہ علیدہ ہو کر پھر پارٹی میں چلے جاتی ہیں جس کے بعد یہی آدمی ایک اور لڑکی سے ملتا ہے یہ لڑکی وہی تھی جس کے گھر میں پارٹی تھی اور اس لڑکی کا نام تھا باربرا یہ آدمی صرف پیسو کے لیے اس لڑکی باربرا کے غلط کاموں میں اس کا ساتھ دینا چاہتا تھا یعنی وہ اس کے گروپ میں شامل ہونا چاہتا تھا صرف پیسو کے لالج میں دوسری طرف کیٹ فومن سب کی نظروں سے بچ کر اس کمرے میں آ جاتی ہے جہاں بہت ہی قیمتی ہیرہ پڑا ہوا تھا ظاہر سے بات ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے وہاں بہت زیادہ سکیورٹی بھی تھی کہ کوئی اسے چھوڑا نہ لے لیکن وہ سب کو چکمہ دینے کے لیے ان کا دھیان بھٹکا دیتی ہے اور کچھ پاودر سے وہاں کے کیمراز د اندلا دیتی ہے اور پھر روم کے اندر چلی جاتی ہے روم اچھا کر دیکھتی ہے کہ وہاں ہیرے کے پاس تو بہت زیادہ لیزر سکیورٹی بھی تھی وہ اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے کلابازی کھاتی ہے اور ان ساری لیزرز کو کسی نہ کسی طرح پار کر لیتی ہے آخر ان تمام مشکلوں سے گزرنے کے بعد وہ ہیرہ چھوڑانے میں کامیام ہو ہی چکی تھی لیکن پھر اس کی غلطی سے وہاں کوئی چیز پگر گئی تھی سب الارمز بچنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر بہت سے گارڈز آ چکے تھے اور آتے ہی انہوں نے بار برا پر گولیاں چلانا شروع کر دی تھی کیٹ وومن ان سے بچتے ہوئے پارٹی میں آ گئی تھی لیکن یہاں بھی سب کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ ایک چور ہے اسی لیے سارے اسے گھیل لیتے ہیں جہاں کوئی اسے مار رہا تھا تو کوئی اس پر گولی چلا کر اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ ان سب سے کہیں زیادہ تیز تھی ان کے ہاتھ تو بلکل نہیں آنے والی تھی وہ سب کا مقابلہ کرتی ہے ان سے لڑتی ہے اور ان پر چیزیں کراتے ہوئے سب کو مار کر وہاں سے اپنی گاڑی لے کر بھاگ نکلتی ہے سب اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں تو وہ یہاں کسی کی گاڑی کو تو نیچے پھینک دیتی ہے تو کچھ گاڑیوں کو اپنی ہوشیاری سے تباہ کر دیتی ہے آگے کا رستہ اب اسے صاف لگ رہا تھا اس نے سب کا مقابلہ کر لیا تھا پر پھر اچھانک اس کی کار کے سامنے ایک لڑکی آ گئی تھی اس لڑکی آ گیا آنے کے وجہ سے اس کا ایکسینٹ ہو گیا تھا وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور جب یہاں اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک جہاز میں پاتی ہے یہاں اس کے سامنے ایک لڑکی اور دو پولیس والے تھے جو اسے بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے بہت سے لوگ اور کئی ملکوں کی پولیس لگی ہوئی ہے جو اسے پکڑنا چاہتی ہے کیونکہ اس نے ایک ہیرہ چورایا تھا بہت ہی قیمتی یہ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی جان بچانا چاہتی ہے تو اسے ان لوگوں کے ساتھ مل جانا چاہیے اگر یہ ان لوگوں کے مدد کرے گی تو وہ لوگ بھی اس کی مدد کریں گے وہ مدد نہ بھی کرنا چاہتی لیکن اب اپنی جان بچانے کے لیے اس کی مجبوری تھی کیٹ وومن مان جاتی ہے دوسری طرف پاربرا جس کے گھر سے کیٹ وومن نے ہیرہ چورایا تھا اس نے کیٹ وومن کو مارنے کا ایک پلان بنا لیا تھا وہ اسے مارنے کا کام ایک لڑکی کو دیتی ہے اور یہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ باربرا پارٹی میں دکھایا جانے والے آدمی کو اپنے گروپ کے لوگوں سے ملوا رہی تھی یعنی باربرا نے اس آدمی کو اپنے گروپ میں شامل کر دیا تھا اور وہ اب بہت سے بھرے کام کر کر دنیا تباہ کر سکتے تھے یہ سب لوگ یہی پر باتی ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کیٹ وومن کا گروپ اسے بتاتا ہے کہ اس کے سارے دشمن ایک بیلڈنگ میں ہیں اور وہ ان پر حملہ کرے وہ اپنے پلین سے اپنے دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے اس بیلڈنگ کی چھت پر کوچ جاتی ہے اس کا گروپ بھی اس کے اس کام میں اس کے ساتھ تھا کیٹ وومن ان کے کہنے کے مطابقی سب کر رہی تھی تب ہی وہ لڑکی جسے کیٹ وومن کو مارنے کا کام دیا گیا ہے وہ یہاں اس کے سامنے آ کر اسے مارنے لگتی ہے اس وقت ان دونوں کے درمیان سبر دست لڑائی چل رہی تھی اور شاید دوسری لڑکی کیٹ وومن سے زیادہ دیز تھی جو کیٹ وومن کو ہرا کر اب جان سے مارنے والی تھی کہ یہاں کیٹ وومن کی ساتھی آ جاتی ہے جو ہے بیٹ کر وہ اڑتے ہوئے کیٹ وومن کو اس کی دشمن سے بچاتی ہے اور پھر اس کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں تب ہی دوسری لڑکی جو کہ کیٹ وومن کو مارنے چاہتا ہے یہاں پر اس کی ایک اور ساتھی بھی آ چکی تھی یعنی اب کیٹ وومن اور بیٹ کرل جو کہ دونوں دوست ہیں ان کے سامنے ان کی دو دشمن اور تھی اس دوسری دشمن کے عجیب سے بیٹ جیسے پر تھے وہ کیٹ وومن کی دو ہست کے لیے بیٹ کرل کو وہاں سے اڑا لے گئی تھی اور ان چائے پہ لے جا کر اسے وہ نیچے پھینکنی ہی والی تھی کہ تب ہی کیٹ وومن نے اسے بچا لیا تھا ان چاروں کے درمیان اب زبردست قسم کی لڑائی شروع ہو چکی تھی کیٹ وومن لڑتے ہوئے اس پرو والی دشمن کو ایک شیشے کے اوپر پھینکتی ہے اور شیشہ ٹوٹنے پر وہ چاروں کے چاروں نیچے گر گئی تھی سب نے اب اس اڑنے والی لڑکی کو پکڑا ہوا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیٹ وومن پہلے اپنے اصل دشمن کو نیچے گراتی ہے اور پھر بیٹ کرل کے ساتھ مل کر اس دوسری دشمن کو یعنی جس کے پر تھے اس لڑکی کو مزا چکھاتی ہے لیکن پھر بھی دشمنوں کی ٹیم نے ابھی تک ہر نہیں مانی تھی شہاں کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جیسا ہمیں پہلے پتا ہے کہ اس بلڈنگ میں تو پہلے سے ہی ان کے دشمن تھے یعنی باربرا کی ٹیم جس کا کیٹ وومن نے ہیرہ چورایا تھا اور اسی دشمنی میں تو وہ کیٹ وومن کو مارنا چاہتے تھے ان کے ٹیم میں تھے کچھ ڈاکٹر کچھ رووٹس کچھ سائنٹس جو ان دو لڑکیوں کو ایک منٹ میں ہر آ کر انہیں بری موت دے سکتے تھے دشمن گروپ کی لڑکی نے اپنے جادو سے یہاں کچھ شیطانوں کو بھی بلا لیا تھا تب یہاں کیٹ وومن کی دوست جلدی سے اس لڑکی کا مو بند کر دیتی ہے جس نے شیطان پیدا کیے تھے اور اصل میں اسی لڑکی کے کہنے پر ان شیطانوں نے لڑائی کرنی تھی لیکن اب کیونکہ اس لڑکی کا مو بند ہو چکا تھا اسی لیے وہ شیطانوں کو لڑائی کرنے کا نہیں کہہ پاتی اور شیطان واپس چلے جاتے ہیں اب کیٹ وومن اور بیٹ گرل کا اگلا مقابلہ تھا ان روپورٹ سے اور باربرا کی باقی ٹیم سے تب ہی کیٹ وومن نے یہاں اپنی باقی ٹیم کو یعنی پولیس والوں کو بلا لیا تھا جیسا ہم نے مووی کے شروع میں دیکھا تھا کہ وہ تو اصل میں پولیس والوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور وہ سب سے بری گینگسٹر باربرا کو پکڑنے میں پولیس کی مدد کر رہی تھی پولیس کھڑکیوں کے ذریعے وہاں آ کر ان کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں وہ لوگ یہاں کچھ زندہ بچے شیطانوں پر گولیاں چلانے لگتے ہیں جبکہ بجلی کے ذریعے وہاں کڑے روپورٹس کو ختم کر دیتے ہیں لیکن پولیس نے اصل میں جس کو پکڑنا تھا یعنی جو سب سے بری لڑکی تھی جو سب سے بری گینگسٹر تھی باربرا ان سارے لوگوں کی لیڈر وہ وہاں سے بھاگ چکی تھی اس ساری لڑائی کے درمیان میں جس کے بعد یہی سے ہمیں کچھ دن بعد کا سین دکھایا جاتا ہے کیٹ وومن اس وقت ایک بڑے سے ٹاور پر بیٹھی ہوئی ہے اس کے ہاتھ میں وہ ہیرہ بھی تھا جو اس نے چورایا تھا ادھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اردگرد کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہ لوگ اسے جس سے پکڑنا چاہتے تھے لیکن تب ہی بیٹ گرڈ بھی وہاں آ جاتی ہے انہیں مار دیتی ہیں وہ لوگ اس لڑائی کو جیسے ایک گیم کی طرح لے رہی تھی یعنی انہوں نے اس وقت جتنے بھی آدمیوں کو مارا تھا وہ کاؤنٹ کر رہی تھی اور سب کو بارنے کے بعد وہ دیکھتی ہیں کہ ان دونوں نے برابر ہی آدمیوں کو مارا تھا یعنی ان دونوں میں ایک برابر طاقت تھی لیکن شاید ان دونوں کی قسمت میں سکون نہیں تھا کیونکہ یہاں پر پھر دوبارہ سے ایک بہت بڑا شیطان اکیلی ایک روبوٹ آیا تھا کیٹ وومن اور اس کی دوست بیٹ وومن سے لڑنے کے لیے وہ بیٹ کرل کو یہاں مارنے لگتا ہے لیکن تب ہی کیٹ وومن آ جاتی ہے اور اسے روک لیتی ہے اسی وجہ سے وہ روبوٹ بیٹ کرل کو چھوڑ اب کیٹ وومن کے پیچھے پڑ گیا تھا وہ اسے بھگاتے ہوئے ایک ایسے کمرے میں لے آئی تھی جہاں پر بہت سے بومز تھے اس نے ہاں پرے بومز کو اس روبوٹ کے موں میں ڈال دیا تھا جس کے نتیجے میں اس کی گھردن جسم سے الگ ہو گئی تھی یعنی وہ مر گیا تھا جہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ روبوٹ بھی باربرا نے کیٹ وومن کو مارنے کے لیے بھیجا تھا اس وجہ سے کہ پہلے تو کیٹ وومن نے اس کا صرف ہیرہ چھوڑایا تھا اور بعد میں وہ پولیس کے ساتھ بھی مل چکی تھی باربرا کو پکڑوانے کے لیے یہی تو اسے دشمنی تھی اس نے جتنے بھی لوگوں کو کیٹ وومن کو مارنے کے لیے بھیجا تھا کیٹ وومن نے سب کو ہرا دیا تھا اسی لیے آخر میں وہ خود کیٹ وومن کو مارنے کے لیے آتی ہے ایک چیتے کی شکل میں اس وقت وہ بہت زیادہ طاقتور لگ رہی تھی کیٹ وومن سے بھی زیادہ وہ اسے مار کر ہرا رہی تھی کہ تب ہی ان کی لڑائی کے دوران کسی وجہ سے اس جھکا پر ایک زور دار دھماکہ ہوتا ہے یہ دیکھتے ہی کیٹ وومن اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے لیکن باربرا دور جا کر گری تھی کیٹ وومن اب اسے چھوڑ کر خود ایک لفٹ میں جا چکی تھی کہ تب ہی باربرا اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور تب آسمان سے ایک زور دار پچھلی گرتی ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں ہی لفٹ سے نیچے گر جاتی ہیں لیکن کیٹ وومن کو بچانے کے لیے تو یہاں اس کی دوست یعنی بیٹ کر لا گئی تھی لیکن باربرا یہاں سے نیچے گر کر مر چکی تھی کیونکہ باربرا کو تو یہاں پر بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا کیٹ وومن بچ گئی تھی وہ اپنے زخموں پر بیٹ گرل سے پٹی کروانے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہانی کے آخر میں اب وہ ایک شپ کے اندر تھی ساری برائیاں اب ختم ہو چکی تھی باربرا کے ساتھ ساتھ اور ہیرہ پھر سے کیٹ وومن کے پاس تھا جس کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے جس کے ساتھ